سار دوست دروشی پڑھیں بسم اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نحمد ہو و نسلی اللہ رسولِ القریم ہم عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد دفلا من تذکا و ذکر اسم ربیع فسلہ آمن تو باللہ صدق اللہ علیہ والذین و صدق رسول نبی القریم و نحنو علی ذالکہ من شاہدین و شاکرین و الحمدللہ رب العالمین ہر دم خدا نو یاد کر اے میں ہوں بر نیا پڑی برباد کر مرن تو پہلا اے جند آزاد کر گل سن میری اے بے خبر اب گل سن لکمان کی صاحب علم ارفان کی حکمت ناپنی جان کی سب کی دوا جاتے رہے بکرات بھی اور بولی جن کو تھا علم حکمت جلی گھر میں تبابت نہ چلی سب لا دوا جاتے رہے کہاں گیا یاکوب پسل دیوانا تھا اے جس پر نسل رہنا ہو تیرا کس قدر جب مصطفیٰ جاتے رہے ہر چیز قدر عدوں پان دیئے جدوں نکڑ ہتھاں رچوں جان دیئے تیری امبروی اوئے گھٹ دی جان دیئے نیکی کم آئے اج وقت ہی پاک اوزاد جس نے بغیر تھمہ دے آسمان نو چھت بنایا ہے پاک اوزاد جس پانی دے اتے مٹی دا بچھونا بچھا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر فرمادے نے کہ او بندہ دو جہان بچ کامیاب ہو گیا جس نے ترائے کام کر لے کامیابی تو یہ نہیں جنہوں اللہ کے کامیابی ہاں سیدھا اپنے اپنے ذین نہ سوچنے آئیں کاروبار چنگا ہوئے تھے کامیابی الیکشن کے جتیہ ہوئے تھے کامیابی کسے دشمنوں شکست دے لوئے تھے کامیابی کامیابی تو اللہ آکھے بھی آئے کامیابی اللہ تو انجھ نہیں آکھے آکے بہتیں پیسے آنا کامیاب ہو جاتا اللہ نے انجھ نہیں فرمایا کہ جڑھا اقتدار چاہ جا جا گیا کامیاب ہو جاتا اللہ نے فرمایا جڑھا بندہ آئے تین کام کر لے او دو جہان وچھ کامیاب ہے دنیا وچھ بھی تے آخرت قد دفلا تحقیق او بندہ کامیاب ہو گیا من تزکہ پیڑا کامے کہ اپنے نفس نو پا کر لیا دوسرا کامے وزاکہ رسم ربی ہی اپنے رب کے اسم کا ذکر کیا رب دا نا کیے اللہ رب نا نہیں حاجی نا نہیں ہندہ ڈاکٹر نا نہیں ہندہ اللہ نے یہاں کئی سفتانیں رب رحیم کریم مالک خالق رازق یہ اللہ دا نا نہیں ہے اللہ فرما دے پہنے اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اوہے اللہ یہ دوسرا کام ہے تیسرا کام فصلہ پانچ وقت نماز پڑے او بندہ دو جہان وچھ کامیاب ہو گئے ہمیشہ تھے تھی رہن آنے دنیا تے وچھ کتنے بادشاہ گزرے کتنے نبی گزرے اے دنیا تا ایک مسافر کھانا ایک مرید نو خواب آیا اوہ اپنے جاکے پیر مدسدہ اپین دی تبیر کی کی خواب آیا تے نو؟ آنے جی میں خواب اچھ ویکھنا کہ میں ایک جنگل اچھ کھڑا ہوں اچانک اس جنگل بچو ایک شیر نکڑیا ہے اوہ میرے مگر چڑھتے ہیں خواب آیا تے میں اندھے اگے اگے نسدہ جانا ہوں اوہ شیر میرے مگر ہے میں اگے آنے کے ایک درستہ دے اندھے اتھے چڑھتے ہیں شیر کھڑا ہو گیا جس وقت ہے میں اتھے چلا گیا ایک کارا چوہ ہے ایک سفید چوہ ہے اس درخت دیاں جڑاں کٹن لگ بے میرے ویکھ دیاں ویکھ دیاں درخت ایک سیڈ نو جھکدہ جاندہ ہے جیدے جھکدہ جاندہ ہے اوہ دے بہت ڈنگا گڑا بھی ہے اوہ اس درخت اتھے ایک شیدہ میں اس شید دیکھا لے لگ گیا نا منو فیروچوہ یاد رہا ہے نا شیر یاد رہا ہے نا اکڑا یاد رہا ہے یہ حضرت ایک ہی خواب ہے آپ نے فرمایا اے جیڑا توں جنگل بے کھا ہے اے دنیا اس مرید نرز کیتے ہیں یہ حضرت دنیا تک ان جان ہیں پڑیاں رونکانے ہیں دے بیچ اجاڑ ملکے میں تشبیح ہو گئی آپ نے فرمایا کسے گھر دا کوئی چنگا بندہ مر جاوے پین ڈالے آنکھیں لگ پوندے نے ایک گھر ہونے دیران ہو جے ملک دا چنگا بندہ مر جاوے آن دے نے اے ملک ویران ہو اے دنیا ہمیں چو کتنے کتنے چنگے چلے گئے اے ویران نہیں ہوئے اے جیڑا سانوں ہوں دے ہیں نا رنگ رون کان ایک جادو ہے ساٹھی نظر تے ہویا ہے جیڑی گلوں سانوں میں سونے لگ دیں ان دی حقیقت بندہ پچان جاوے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ان دی حقیقت انجے جی میں ایک گندگی ہچیاں رومالہ میں چلے پیٹ کے پیش کی تھی جاوے وہ بندہ خوش ہو جاوے پتہ نہیں کی گفٹ ہے جیڑوں وہ رومال وہ کپڑے ہتوندہ جاوے گا جیڑوں ان دی حقیقت تک پہنچے گا وہ کو تا گندگی ہونی پھر وہ کچھ تنین ہو گئے اس ہی اطلاح حصے دیکھے آئے تہے تک اللہ وڑے پہنچ دیں یاد رکھ وہ شیر کی آپ نے فرمایا وہ ملک الموت ہے جی میں خواب اچھتوں میں دیکھے آئے نا کہ میرے مگر چڑے آئے اسے طرح ہر بندے دے مگر اچڑے آئے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز بزرگ نے فرمایا وہ بانگ بھی ہو جاوے تے تکبیر بھی ہو جاوے پھر جماعت اچھ کتنا قیم ہند ہے زیادہ تو زیادہ مولوی امام سترہ صدیان کرا سکتا ہے جدوں تو یمیہ تیرے سجے کانچ ازان پڑھی گئی یہ تے نو پتا ہے کہ نہیں انہوں بیکلا بچے اندھے کانچ ازان پڑھن دے ہو لے سجے کانچ ازان پڑھی جان دیئے کھبے کانچ تکبیر پڑھی گئی لیکن جماعت تو کونی ہوتے ہیں بس انج سمجھے کہ ازان بھی ہو گئی تے تکبیر بھی ہو گئی یہ ہون ہو سکتا ہے ملکل موت سترہ سے دیاں کرا اندھا پڑھن یہ نو لمبی زندگی سمجھنا تھا یہ بھی ایک دھوکہ ہے آتے ہوئے ازان ہوئی جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے بھی اور چلے گا بزرگ نے فرمایا جنہیں تم خواب بچے بیٹھے آئے نا کہ اوہ شیر میرے مگر چڑے آئے اس طرح ہر انسان دے مگر ملکل موت انجی چڑے آئے جیسے ٹائم ہو جانا ہے اسے اس کے لنے لے جانا ہے یا حضرت اوہ درخت کی آپ نے فرمایا اوہ بندے دی زندگی چٹہ تے کارا چوہا کیا آپ نے فرمایا چٹہ دن ہندہ ہے رات کاری ہندہ ہے رات گھٹ جا گزر جاوے تے تیری زندگی وچو ہک رات گزر گئے دن گزر جاوے تے ہک تیری زندگی وچو دن اور کام ہو گیا یہ اوہ چوہے نے جیڑے تیری زندگی دیاں جڑاں کو کھلیں پہ کر دیں آج چاڑیاں سالان دنہ ہو گیا آج پنیاں سالان دنہ ہو گیا اوہ اتنے سال تے تیری عمر چو گھٹ جائے بقایا پتہ نہیں کتنے اے تو پتہ کسے انہیں پہ یا حضرت اوہ جڑا گڑا ہاں کیا آپ نے فرمایا اوہ قبر ہے انسان بھی اخیر ہوتے ہیں اے درخت ادھے جھگڑا چند ہے قبر ہے یا حضرت اوہ شہد کی آپ نے فرمایا اوہ دنیا دیا لگتاں دنیا دے کاروبار جمیں انہوں نے بندان لگے کے تو انہوں نے نا موت یاد رن دی نا قبر یاد رن دیئے جی میں تو شہد یا خیال لے لگ گیا رات کھا لے تے انہوں اے نہیں پتہ شیر کی دے اے نہیں پتہ چویا کی کر دے پہنے اے نہیں پتہ اوہ گڑا کی اس ہی جی اللہ کو منگنے آیاں تے دنیا واسطے منگنے ہیں اے نام ہی منگے کوئی جیڑے خدا انہوں نے من دے انہوں نے روزی نہیں بڑھ دے روزی دا ذمہ اللہ لے آیا ہے مسلمان تے تے اے عیسان ہے کہ اسی مسلماناں دے گھر پیدا ہو اے رستے بھی چکنڈا بھی ہٹا دے بھی ان دے نامہ مال سواب لکھا جانا ہے تے غیر مسلم مسجد بھی بنا چکے نلکا لگاوے رستے بھی چکے تا خون دے ہیں خون لگا دے بھی رستے بھی مسید بنا دے ان کو نے نیکی مل دے مسلمان دا عصاب کتاب میں کافران بغیر عصاب دے جہنم جہنم مسلمان دا عصاب ہوئے گا ان دیا نیکیاں زیادہ ہونگی ہیں ان الابرار اللہ فی نئین بے شک جڑے چنگے بندے ہونگے انہاں نمہ جنت چلے جاؤں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِ جَهِينَ انہاں دے بزرگ سند انہاں دے جان براندے کلے بھی سونے دے ہوندے سند بادشاہ ملن واسطے آیا انہاں دے جان براندے کلے بھی سند انہاں دے جان براندے کلے بھی سونے دے لے انہاں دے زینے چھے آیا کہ یہ درویش نہیں ہے ساٹھے زینے چھے ہوندہ ہے کہ درویش ہی ہوندہ ہے جنہوں کھانوان کو جنا لگوے جن دے کپڑے پھٹے ہوندے جڑا حروڑیاں تے پہ آؤ سرکار مدینہ دے زندگی انجی آئے شیخ عبدالقادر جلانی دے زندگی انجی آئے انبیری میں بلاسانی فقیری میں بلاسانی اللہ دے ذات نیک بندیاں واسطے نہیں پڑھائی ہوئے چیزوں زمیدار پانی تا لاؤں دینے کماد نو کھاڑ تا دین دینے کماد نو جوننے نو اصل فصل نو دین دینے وہ کئی جڑی بوٹیاں انہیں آئے جو جڑی بوٹیاں انہیں یہ سمجھیں لگ پڑھو کہ زمیدار نے کھاڑ سانو لائی انہیں دیولت فہمی ہے یہ اصل فصل دا صدقہ ہے جڑی وجہ تو تینوں خاد بھی مل گئی تے پانے بھی مل گئی اے جڑی اللہ دینے نیمتاں اتر دینے اے خدا دے نیک بندیاں واسطے اتر دیں انہیں دے صدقے پھر ڈیڑے دا بھی کم بنے آ رہے ہیں ایک بزرگا ایک بندہ انہیں مرید ہون گیا وہ تخت تے بیٹھا ہے بادشاہ انہیں دے دل دے خیال گیا کہ یہ تا فقیر نہیں ہو سکتا اے درویش نہیں ہو سکتا یہ تا اتنی عائش و آرام کی زندگی گزار دے اللہ والے دلان دے جسور سن دیں اس بزرگوں نے پتا چل گیا کہ ان دے دل ریچ میرے متعلق غلط خیال ہے انہیں پولس دے دو بندے مگایا انہیں دے ہاتھی تلواراں پکڑا دیں اس بندے دے تلواراں پکڑا دیں گلاس یا پکڑا انہیں سپاہیاں نوزا کیا بیجے ایس پکڑے ویچوں یا ایس گلاس ویچوں ایک کترہ دو دے ڈگینا انہیں دے اتھے سیر کلم کر دیں وہ انہیں سن دا گیا پھر بادشاہ انہیں واکیا کہ جا اس بزار دے ویچ پھر گیا بڑے بڑے ڈرامے ہوں انگے بڑے بڑے ہوتھے گوئی ہوں انگے جا نال سیر کھائے وہ ہن گیا انہیں توجہ ڈرامیاں لے ہو سکتی جنہوں پتا ہے میرے تو نال دو سپائی نہیں تے تلواراں انہوں دے ہاتھ بیچے دیں یا کترہ ڈگیا نا تے انہا میرا سر کلم کر دیں اس چار سارا شہر پھر کے آگے جیسے آیا بادشاہ دیکھو تے بادشاہ ہاں دا ہے خوب مزے لے ہوں انگے توں تاں بڑے بڑے ڈرامے ہوں بڑے بڑے گوئی ہوں وہ ہاں دا بادشاہ سلامت میں کھا کر مزے لڑے ہوں میری تو نظر رہی ہے دو دکی دے کترہ روڑ نہ جاوے میرا انہیں سر کلم کر دیں اس بزرگ نے فرمایا میرے بھی سجے تے خبے دوں سپائی اللہ بے دیا ایمان تا پیالا لے کے میں دنیاں گھومڑنا تیرے طرح میں پھر دا بن میری نظر اقتدار تے نہیں اینا ڈرامے آتے نہیں میری نظر ہے کہ وہ ایمان آڑا دو دجیڑا ہے نا وہ کدھا ہی روڑ نہ جاوے جی میں تو میں نے آ کے آئے دو دو دی کھا ہوں تو میں کوئی نہیں روڑانا دیتا میں نے آ کے آئے لیلہ ایمیں بادشاہ آکھا کہ قیامت اللہ دی ذات نے بندے کو ایمان پچھنا ہے کیا چوری مگر تو ایمان خراب کر چاہتا ہے کتنے اکتی چوری ہے مسیح تیروں جتی چاہیے ایمان اٹھا سستہ ہوگا مسلمان دو دچپانی پایا کی ڈلیا ایمان ڈلیا کی جواب دے میں کسے دی جیب کٹ لے کسے انہوں دھوکھا دے کے مال اتھراد نہ بیچ لے یہ کیوں کرنا ہے روزی دی پار میں تو روزی تا جتنی اللہ لکھی وہ دعا دنے میں امام جزالی رحمت اللہ علیہ فرمادہ نے کہ ایک بندہ اللہ دا کہ نماز پڑھنے لگا انہوں نے کوئی گھوڑی گئے مسیح تے بوئے جا کے ویک دے کوئی کلہ کہ کوئی چیز ہوئے گھوڑی دے بننا نہ لے ایک نوجوان آیا اسے کہ بزرگوں کی ویک دے اسے کہ بیٹا میں نماز پڑھوں وہاں کہ آئے گھوڑی بن نہیں آئی اسے کہ مینو پڑھا دے میں پڑھ کے رکھنا تو اسے نماز پڑھ یہ بزرگ بڑا راضی ہویا ہے یہ اچھا بچہ ہے دے لے وچ خیال کیتا بزرگ نے کہ میں نماز پڑھ کے نا یہ نماز دس روپیے دے لے لیکن انہیں صبر نہ کیتا انہیں اس گھوڑی دی لگام لا لے تے لے کے چلا بزرگ آیا انہیں ویکھیا بیو ہوتاں نوجوان مرنہ دھوکہ کر گیا انہیں گھوڑی آتے چلائی بزار بچ گیا کہ یہ تو میں کوئی نماز لے لے ماں کڑھی آڑا کے لگام گھوڑی آتے چلائے جے اگاں گیا نا تے دکان دے ہوتے ان دی لگام ہی لٹکی ہے اس بزرگ نے فرمایا بھئی دوستہ اے لگام تا میری ہے وہ بھی سمجھ گئے ابھی اندھی انہیں اس دا کہ بزرگو میں دسا روپیہ بھی مول لئی ہونے ہونے لئی جے تُساں لینی ہے تو میں منافع تیرے کڑھنے لگتا وہ دار ہوتے میں نوچھ دے تے لگام اللہ اگے امام اگزالی لکھ دے نے کہ جی وہ سبر کرتا تے دا تو مل جانے آنے وہ سبر نہیں کیتا تا کتنے ملے اسے ملے تو پھر بھی دا ہے پر وہ حرام دے ہوگا ہے وہ حلال دے نا روزی اللہ جتنی دیکھ چکا ہے نا دو دج پانی پامیں ڈکیٹیاں کریں لوکان یا جیباں کٹیں جتنے ظلم کر لیں ہیں جی سمجھیں بھی اے آج میں صبر کرتا نا اے اللہ اتنے منوں اس طرح میں بے چھڑنے سے جدوں تیرا ایمان پکا ہو جائے اوڈوں تینوں ایس چیز تے عمل کرنا آسان ہو جائے جدوں بندہ بے سبری تا مظاہرہ کرتا ہے ایک کا اینجدہی آبد ہے آبدوں مصدن جڑا عبادت کرے بندگی کرے اے نہیں بھی نا دا آبدہ وہ بندگی کرتا ہے ان دو ٹائم کھانا اللہ دی ذات کسے بہانے نہ بھیج دن دی گئے یہ ان دے کوڑ کوئی مہمان آندہ اوتنا لنگر وض بھیج چھڑ دی گئے ایک دن اللہ دی ذات نے ان دی عظمائے شروع کر رہتے ہیں کھانا نہیں بھیجیا بندگی تے کرتا رہے پر تھوڑا جیند ایمان کمزور ہو گیا آج لنگر نہیں آیا ناڑ ذکر کرے ناڑ لنگر دا بھی ذکر ہوندہ رہے دوئے ٹائم پھر نہیں آیا پھر زیادہ تے یہ ذکر کرے پتہ نہیں کی بڑھے پتہ نہیں کی بڑھے اگت ہر وقت اللہ اللہ کر دانا پھر نائے شروع کر جدوں تیسرے ٹائم میں نہ آیا اُتھ اُٹھ کے آخ دا کے میں جا کے کوئی پیٹ نال کرا اے تھے تمہا بھکا مردہ پر جا کے کسی پینڈے کی کسی گھر سوال کیتا ان اتین روٹیاں دیتی گا کتہ ایک بیخدہ پر آیا کتے نے ان دیتے حملہ کر دیتا ان ایک روٹی سٹ دیتے ان دے کھاندیاں نو میاگا نکڑ جا مانا کتے نو کٹی دیر لگ دیتے وہ اسے وقت کھا لئے پھر مگر چڑے گا پھر اس دوسری روٹی پا دیتے اسے طرح تیسری بھی پا دیتے لیکن کتہ پھر مگر چڑے گا کتے نو آخ دا ہے اور نمک حرام آ ترائر روٹیاں میرے کوراں نمک دے چھلی گئے عجیب ہی نہیں مردہ تا کتے نو بڑا دکھ لگیا کہ منہ انہیں نمک حرام آکے کتے نو اللہ دی بار گا بچے عرض کرتی یا اللہ یا تب انہوں زبان دے یا انہوں سمجھن دی طاقت دے جننہیں ہی ہویا کتے نو نو آخیا اے جھوٹھے آبدا نمک حرام مائے آکے توں ہوئے تیرے واسطے تا خدا ہر روز کھانا بیلدہ تے تین ڈانگت انہوں نہیں آیا تے تو ان دا دروازہ چھڑے کے تے غیران دے دروازے تے آگئے ہیں اللہ انہوں غیرت نہیں آئی ہو رہی تامہ تیرے مگر چڑھے وہ ترائے روتی ہیں جہاں منگ کے لئے آنے خدا چھڑ کے لئے آنے وہ تُو کھا سکیں یہ دوستو اندھی مثال ہیں جہے کئی لوگ پھرادنا پیسہ کم ہوں دے کسی نو دکھ خدا بھلا کے کم ہوں دے ہو سکتے یوں نصیب بانچی نہ ہوگے کوئی بیماری دا کتا پھوے تو ساری دولت او دے لگ جائے کوئی ڈاکوں دا کتا پھوے وہ تیرے رکھا لے دے وے اتنے پیسے بے وہ کسی دی لکٹی دے میں لگیاں کسی دی تکلیف ہوں دیتے ہیں تو جنہ دی لٹنا ہے انہوں نے تکلیف نہیں ہوں جو نہ دے بچیاں روندیاں بچے روندیاں بیوی روندیاں تو آپ نے بچیاں راضی کرلا انہوں نے پھر بھی نہیں ہوں ہو جی میں تو گدہ ہونے گا تیری خدمت کرنے چھڑ دیں حدیث قدسی ہے اللہ کے ذات فرما دے نے یہ بندیاں دے دل میرے یہ دو گڑاں بیٹے میں جہدر میں تھیرہ ہوں در پھر جانتے ہیں جیڑا بندہ اللہ نے چھڑ دے کسے غور دے کام آنا شروع ہو جانتا ہے بیوی ہے بچے میں دوست نے پھر وہ ہی لوگ مخالف ہو جانتے ہیں اللہ نے دوستی پکی رکھے پکی نماز پنج وقت پڑے کسے دہاک نہ کھاوے ددتے تھے سبر تھے شکر کرتے یا اللہ بہت تم انہوں دیکھے دے حدیث قدسی ہے جنہوں اللہ دے بندہ میرا شکر ادا کردہ ہے کہ ماؤں دیا نیمتا مجھ ادافہ کردیں اللہ دے رستے وچھ خرید کردہ ہے کہ میں دس گناہ دنیا مجھ بداؤنا کہ ستر گناہ آگاں جا کے دیماؤں موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ سے جاندے پہ آئے ایک کوئی غریب بندہ ملیا انہوں نے کوئی ساٹھ ستر سالوں پر آئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کردہ ہے کہ یا حضرت کدے جاندے پہ ہو انہوں ملوم ہاں بھی تور پہاڑ سے جاندہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ نہ گلان کرنے چلے ہیں اس بندے نے آکھا یا ایک سوال میرا بھی کرنے کہ میری ستر سال عمر ہو گئی ماں ہیک دن میں راج کے نیک خد یا گروں میں اتنی تفیق نہیں ہوئی کہ ماں ورہت لگا میری زندگی پھاکیاں بیجتے ہیں کرزیاں مجھوز رکھیں اللہ نے میری پر عرض کریں کہ ان دے میر بننی کرو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ذات نے فرمایا کہ ان دے عمر میں زیادہ لکھیں وہ بندہ میرا دوست ہے تے ہونتا غریبی دی وجہ تمہیں کوئی یاد کردہ ہے منہ غریب بندہ بہتا یاد کردہ اللہ نے بیمار بندہ تندرست نلو زیادہ یاد کردہ اللہ نے اسے واسطے اللہ تعالیٰ فرمایا کئی چیزہ نے جیڑیاں میں بڑھائیاں نے تو پسند ہی نہیں کردہ ہو سکتا ہوں تیرے واسطے چنگیاں ہوں کئی چیزہ نے جیڑیاں تو بڑھیاں پسند کرنا ہے ہو سکتا ہوں تیرے واسطے چنگیاں نہ ہوں یہ تو میں نے ملوم ہے موسیٰ علیہ السلام عرض کی پی یا اللہ تو سی جیڑا ہوں دا ہے انہوں نے دے چھٹو آن کے موسیٰ علیہ السلام انہوں نے دسیا موسیٰ کہا جی جیڑا ہے انہوں نے دے چھٹے ممی راج کے ویختہ لما بھی دولت عرقی میں زندگی گزار دے جیسے لے لے آئے اس آن کے پہلے خرائط کرنے شروع کر دیتے ہیں اللہ کے رسے کے ویجے دے میں لگتے ہیں دے گاں پکاوے غریبا مسکینہ بلا بلا کے کھانا 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 ہے اور کئی مسئلہ انہیں ہیں انہوں نے کفارہ کی انہوں نے سٹھا مسکینہ کھانا 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 دے تو یہ کوئی فتوہ تیرے تو نہ لگا ہوئے یہ اڈا بڈا تا سواب ہے تو بغیر فتوے دے بھی جڑھاریاں کر دے گا بغیر فتوے دے بھی کوئی خرائط کر لی گا مر سواب نہیں ملے گا ان دے تا فتوہ کو نہ لگا ہے اور دے گاں پکاویاں شروع کر دے گا دو تین سال دے بار موسیٰ علیہ السلامتو گزرے بڑیاں دے گاں پکاویاں بڑے محل بڑیں موسیٰ علیہ السلامتو گزرے جو موسیٰ علیہ السلامتو گزرے ہماری مجھے کیوں اس کا ایتنی باستی دنگا رہا ہے جتنے پیسے سگٹان لگنا ہے میں سگٹان پیوں ہوں ہوندچ کی پیندیر دو دنڈا کی بیدامن تا جو سگٹان پیسے کسی غریب دیں مجھے کسی یتین بچے نو دیں مجھے جدوں سیرے جنازت اعلان ہوگئے ہیں ہور کوئی رووے یا نہ رووے ایتام پکی گل لے او یتین تضرور رووے ہوتا ہے کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر سرد ہے کہ میرے پینڈے چیز غریب کوئی نہیں میرے پینڈے چیز یتین کوئی نہیں اور ایک انہوں ہندہ جنہیں آپ کی ہندیاں ہی نہیں ایک انہوں ہندہ جنہوں غریب یتین مسکین نظر نہیں بھلا لوک ہو کہوں کہو ڈیان نے آگے چھے اکھاں تا تیرے کوڑھین اپنے محلے وے اپنی برادری وے کوئی غریب لڑکی جوان آجتے ہیں تو نہیں جندہ رشتہ ہی نہیں ہو رہے ہیں اندھی وجہ اے ہے کہ وہ غریب ہے اندھے چاہے کوئی نہیں نماز پانچ وقت پڑھ دیئے ماں باپ دیئے بڑی معدب ہے رشتہ ہندہ نہیں ہو رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا نیک بیوی دنیا میں چھے جنت ہے جنت چاہیے ہے کہ نہیں اپنے پتر واسطے کیوں انہوں پسند کرتا چلو تیرا مسرہ تو گزر گئے آئے میرے چاچے دیئے 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 آئے میری ماں سیدئے پترے دے آئے میرے ماں میں دیئے 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 کئی عورتہ میرے پور آن کے اے شکوا کر دیا نے اپنی دیئے دا یا اپنے پتر دا میں انہوں نے سمجھاؤنا ہوں یہ حق کا انہوں نے ہے تو انہوں نے مجبور کیوں کرنے کارے دی دے ہی مان لیا کر کارے پتر دے ہی مان لیا کر یہ یہ سمجھے بیٹھا ہے کہ یہ میں راضی نہیں ہوں انہوں جنت ملے گی لے اللہ تعالی نے اڑاہ دے حق بھی رکھے بیویاں دے حق بھی رکھے ماں باپ دا بھی حق رکھے دو ماں ہتھا نہ تاڑی وجہ دی ایک کاتھ نال نہیں روٹی پکڑنی ہوگے نا تو ایک کاتھ نال نہیں پکڑے دو ماں ہتھا نہ باپ مجھے یو دو خراندہ ہے پتر میرے اکھے نہیں لگتا ساڑے لے تو باپ کھوناں گناں کوئی نہیں اے دے تو بڑا جرم گنے آ جاندہ ہے اے سچے نہیں وقت ہو کے تو پھر ماں باپ دا خیال نہیں کر دا ساڑے لے وقت ہو کے بھی ماں دا درجہ ماں دے پیوہ دا درجہ پیوہ دے وہ بیوی بھی خوش ہو جاندی ساس سورہ بھی خوش ہو گیا تو جس ساس تے نو دا بد سلوکی ہو گئی تے تینوکی میں سکون آ جا گیا شریعت عمل کرنے آلے سارے سعودے سدھے ہو جاندے اللہ نے نراز کر لیں گا آدھا میرے بچے سعی تلیم آشل کر جانے اربار اپئیے ٹی وی وچ دست دینے کہ ساڑے ہاں موسنا نے کھا دینے کنہ لوگ کاندے جنہوں دھیاڑی پوری نہیں ملنے اپنا پیٹ کچھ کے وہ بچے آنوں پاڑ رہے ہیں اربار اپئیے کوئی شاید کروڑاں چھوڑے جیڑا دپلاں مارے ہیں بچے آنے آڑ جاناں کوئی خدا دا ولی یا جنگل جا رہے ہیں گڑا کو پہ گا سناب سےڑا کیا ساڑا دے بندے نے پوچھیا میں تو سی کردی ہوں لگ کیوں جا کیوں ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے بیویاں کارو بار ساڑے کود ہے کوئی نے اس دوزورگ نے فرمایا تو اڑا میرا باد آدھا ہے اپنا ہاں کھڑوں مانگا جاؤ گھروں پوچھ کے آؤ اوکھے بیڑے تھوڑے ساتھ دے منگے کبر بیڑے تھوڑے ساتھ دے منگے ہو گئے کون دے گے جی کوئی آکھے بھی تو کمیں دے گے گا ساتھ ایتا تو پنجاج ہی ہوندہ ہے ایک فرشتہ ہوندہ ہے تو اندر کو تو چھڑا نہیں سکتے حالانکہ دل ہوندہ ہے ساتھا پیو نہ مرے ساتھی ماں نہ مرے ساتھا بھائی نہ مرے دل تو ہوندہ ہے تو سارا ٹبر جو کوڑ ہوندہ ہے رشتہ دار بھی ہوندہنے تو ایک فرشتہ کو تو چھڑا نہیں سکتے اگاں کی میں چھڑا ہوں جتے کوڑ ہی کسے نہیں ہوندہ تو دوستو جمعہ دا جلسہ دا مطلبیں نہیں ہوندہ کسے بندے نے لطیفہ لکھیا استاد نے پوشیا شگرد کوڑوں کان خدا نے دو کیوں لائے اسے کوڑا کیا دیئے ایک بچو سنوں تو دوے چکڑڑ لے جمعہ سکرنے ہیں وہ بچہ تا نہیں ہونا اللہ بڑا ہوں کرن جاگتے وا ظلمہ چنگا پر عشق بیان کو جہور سنیں انہوں دا سمجھا مندہ انداز وکھرا ہوں دا یہ دویں کان کیوں نے زبان ہیک کیوں نے دویں سنو تے ہیک کرو یہ کرنی پوے ضروری دویں اللہ تعالیٰ دروازے لائے میں کرنی پوے میں تو سوچو کرنی چاہیے بھی ہے کہ نہیں تے جے کرنی پوے تے کی ہو جی کرو جی ہو جی خدا ساڑی زبان بنائی زبان ایک ہڈی ہے کوئی جی کرنی ہووے تے انج کارجی میں خدا نے زبان بنائی اور پھر اندہ ریزالٹ بیک کی اے ہون تو گفتگو کی تی اللہ دے مرضی نہ اندہ ویچ اثر زیادہ ہو جی زہور لاکھے بولنے زبان تے نرم ہے نا اندہ فیدہ اتنا نہیں ہوگی بیوی انہوں دابا مار کے کل کام مارکھیں تو خوشی نہ رکھنے نہ کرے ہمیں ریوان دے خدمت کرے دون تک کا لبا ہے باگ جانے وہ اتنا چری کرے اتنا چرتوں ہیں کہ انہوں سمجھا میں پیار نہ یہ تیری بھی ماں ہے میری بھی ماں ہے اندھی تو خدمت کرے نہیں تو میں راضی ہو جا ہوں گا عورت واستے ضروری ہے کہ اپنے خامنو راضی کرے وہ میرے بھی عدب دی جگہ ہے تیرے عدب دی جگہ میں وہ میرے بھی عدب دی جگہ ہے اندھا سواب تنگو بہتا نہیں لے گا جے مرنا ہی تھی ایک گال غور ناس ہوگا جے نہیں ہو مرنا پھر اپنے مرضی کر لے دوستو کام یابیدہ شوق تسالیان ہوں گا بھلا سوچو کھون میں گنڈنا چیئے کام یابیدہ ہوں اسی جانے کاروبار غصی ہو جاوے فیکٹرییاں ہو جاوے کارخانے ہو جاوے زمیننا بہت ساریاں ہو جاوے ہو گئی ہے ہون کی کھانے گا رات میں سونا کھانے گا کسے امیروں پوچھلو بھی کی کھانا رات میں گیڑا میرا مشہدہ ہے نا میں کڑا اتنا فریائیں انج میں کافی فرنا میری غریبہ گھر بھی جاؤں اندھا ہے تھی امیران گھر بھی جاؤں اتنا امیر نہیں کھان دے جتنا غریب کھان دے اتنا سکون امیران نہیں گڑیاں بیک کے نان بھول جائے کسی کو دیکھ کر دنیا غلط انتاز کرتی ہے خدا ہی خوب واقف ہے کسی پر کیا گزرتی ہے کسی پر کیا گزرتی ہے وہ تو رات میں انہوں نے نید نہیں آؤں گے گوڑیاں کھا کے سنتے ٹیگے لوا کے سنتے جیڑا مزدور سارا دن دیادیدہ کم کرتا ہے یہ تو نماز بھی بڑھاو کھا کے پڑتا ہے خدا تفیق دے ہوئے ہو سکتا ہے تو دلے چاہے سے تو نماز پڑتا ہے نماز پڑتا ہے ناڑ جانا ہے ایک بندے جی کوٹھی ہے اندھے ویچے بارہ تیرہ کمرے میں بھلا وہ ساریاں میں سندہ ہے ہیک دے بھی کسے کونے ویچے سندہ ہے سارے کمرے جتے نہیں بڑھدہ ایک کوٹھی لوکاں ویخامن واستے اندھے واستے منجید تھا جی دے دوست نمے آئے نے وہ ذکر سے کھلو ٹائم ہو گیا ہے آپ نے دل اچھ پڑھیا کرو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جی میں پیاس لگی ہوں دیئے نا بندہ زبان نال پانی پانی نہیں آخدا لیکن خیال پانی آلاتا ہے اس حطر ہے جی میں پریشانیاں سوچنا ہے وہ تیرے سوچانا دور نہیں ہونے جی ذکر کریں گا تو دور ہو جا گا یہ غریبی دا خیال ہے چب بھی گھنٹے ہی ہو سوچتا رہنا ہے بچیاں جوان ہو گئی ہیں کوئی وسائل کوئی نہیں ہے یہ جی کی ہو گئے گا سپردن بطو مائے خیش را تو دانی حسابے کموں بیش را اس سارے مسئلے اندے سپرد کر جی را تیرے نڑو ودے گھٹے نو زیادہ جانتا ہے دنیا دے چھ رکھ فقیرہ ایسا بین کھلون یہ آمے کا حسن لوکیٹور جانتا رون وَمَا عَلَيْنَا عَلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينَ دوستو بیعت ہونہ سننا طریقہ ہے لیکن بعض بزرگانے اس انو فرض بھی قرار دیتا ہے کیونکہ نفس دا پاک کرنا فرض ہے وہ بغیر پیر دے ہوندہ نہیں اس واسطے انہ بزرگانے بیعت کرنا فرض قرار دیتا ہے برحال جنہاں کرنا ہوئے یہ ہے اپنی مرضی دیگا جنہاں دل مننے کا بیعت ہوئے گا جنہاں دل نہ مننے وہ کلمیں دا پڑھوڑا جمیں ایسی پڑھئے اگلے بندے کپڑے نواز پالو جنہاں پچھے پچھے نہیں ایک دوسرے کم دیانتے ہاتھ رکھ لیا جمیں ایسی پڑھئے کچھ بیمیاں مائیاں بینا میں آئیاں نے وہ بھی پڑھنے ساڑھے نارڈے انہاں دی بھی گال لیں جنہاں مرید ہونا وہ اجرادہ کر لیں جنہاں سواہ واسطے پڑھنے نے وہ بھی شک سواہ واسطے پڑھنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمنت باللہ وملائکاتہی وکتبہی ورسلہی وَلْ يَوْمِ اللَّهِ وَلْ قَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِن اللَّهِ تَعْلَى وَالْبَاسِ بَعْدْلْمَوتِ اَشْحَادُوا اللَّهِ الْلَحَا اِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شْرِكَ لَهُ وَاشْحَادُوا اَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُوهُ وَرْرَسُولُهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ تَعْلَى رَبِّ مِنْ قُلِّ زَمْبٍ وَاتُوبُ عِلَى دعا مَنگو اللہ تعالی دین دنیا نے مشکل آنسان کرے پریشانیاں دور فرماوے کاروبار کی برکت ہوئے دین دا شعف ہوئے دوستو ایتے خبے پاسے لطیفہ قلب ہندہ ہے جنہوں اپنے دل آخنے ہیں مرد ہوئے یا عورت ہوئے خبے پاسے دل ہوئے اونگر نہیں رکھنے اچھا نہیں پڑنا اپنے دل لیچے اینج پڑنا ہے جنہیں پیاس لگی ہوئے تو بندہ زبان پانی 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 تا نہیں آگا لیکن خیال تا پانی آلی ہوئے ایسے طرح انہوں خیال بھی پڑنا ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ دا نام اپنے دل لیچے چوزی گھنٹے پڑ کام کر دے بھی کھاناں کھان دے بھی گلہ کر دے بھی سفر کر دے بھی ہر حال بھی چھتے تدانو یاد کرو پھر تھوڑے دنہ بھی چھتے اپنے آپ چل پوے گا جنہوں چل پوے گا اے اصل کام یا بھی یہ پھر تیرا ستیاں میں بند نہیں ہوئے گا مرنزے بھی بند نہیں ہوئے گا کبرج بھی بند نہیں ہوئے گا قیامت میں یہ بند نہیں ہوئے بلکہ بزرگ ماند نے حالتے نامیاں بیداری پر فوقیت رکھتی ستیاں پیاں تیرا ہور تیز ہو جا گئے جنہوں ملکل موت آگے کہ ہور تیز ہو جا گئے جنہوں کبرج جاویں گا تو ہور تیز ہو جا گئے جنہوں قیامت نے اٹھایا جا گئے کہ ہور تیز ہو جا گئے لیکن یہ تھوڑی دی زندگی اللہ اینہی آنڈا کام چھڑ کے کرو اللہ اینہی آنڈا پاک ہو کے کرو دستبہ کار دل بھائیار ہاتھ کار کی طرف دل برور لگا ہتھانا کام کرتے رہو دل بچے پڑھ میرے آقا نے فرمایا لیکل شاہن سکالتن و سکالتن قلوب ذکر اللہ اوکمہ کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر شاہن صاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہے لیکن دلانوں صاف کرن واسطے اللہ کا ذکر ہے جہتوں یہ صاف ہو گئے پھر بندہ بزرگ بڑھ جانتا بزرگی چٹیں والا نالیں ملے گئے چٹے دل نالیں ملے گئے جہتوں تیرا دل چٹا ہو جائے گا بانے امبر تیری تھوڑی ہو گئے تو بزرگ بڑھ جائے گا تو جہت دل کارا پھر حاجت کر سکنا آلم بن سکنا نمازی بن سکنا چنگا بندانوں بن سکنا ٹینکی ویڈجی ہو جائے پانی ہو گئے ٹوٹیاں چو ہو جائے ہوں گا حاج ہیفز آلم یہ سونے دیا ٹوٹیاں لیکن دل ہی گندہ یہ آلم بھی چنگے کام نہیں کرے گا یہ حافظ بھی چنگے کام نہیں کرے گا یہ پیر بھی چنگے کام نہیں کرے گا تو جن دل دل سہی ہو گئے یہ سٹینکی دل پانی صاف ہو گئے وہ ٹوٹی جیڑی بھی کھول لیں گا پانی صاف ہو گئے یہ سارے مجازت ہے یہ کریا کرو جیڑے مرید ہوئے انہوں نے پیڑا سبق ہے جیڑے مرید نہیں ہوئے میرے روپاڑا دیتے آخری بھی ہوئے سارے موست دعا ہے خدا وند کریم ہر ایک دیا زہری باطنی پریشانیاں دور فرما ہوئے کارو بارچ برکت ہوئے دین دا شاوکو صلی اللہ سیدنا مولانا بے رحمت قیار رمض